کنس نے دوسرے دن اپنے دربار میں منتریوں کو بھولایا اور یوگ مایہ کی ساری باتیں انہیں بتائیں کنس کے منتری دیتے ہونے کے کارن سوہ بھاو سے ہی کرور تھے وہ سب دیوتاؤں کے پرتی شترطہ کا بھاو رکھتے تھے اپنے سوامی کنس کی بات سن کر ان سبوں نے کہا یدی آپ کے شتر وشنو نے کہیں اور جنم لے لیا ہے تو ہم دس دن کے بھیتر جن میں سب ہی بچوں کو آج ہی مار ڈالیں گے ہم آج ہی بڑے بڑے نگروں چھوٹے چھوٹے گاؤں اہیروں کی بستیوں اور انستانوں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں انہیں کھوج کر مارنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا شتروں کہاں جائے گا ایک نہ ایک دن ہمارے ہاتھوں مارا ہی جائے گا آپ کے پرطاپ سے ہمیں ایکانت واسی وشنو ونواسی شنکر کائر اندر سے کوئی بھی بھے نہیں ہے پھر بھی شتروں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آپ ہم جیسے سیوکوں کو آدیش دیجئے یدی پہلے شتروں کی اپیکشہ کر دی جائے تو وہ پام جمع لیتا ہے اور بعد میں اسے ہرانا کٹھن ہو جاتا ہے اتہا اسے شکتی شالی ہونے سے پہلے ہی سمعپت کر دینا چاہیے دیوتاؤں کی جڑ ہے وشنو اور وہ وہاں رہتا ہے جہاں سناتن دھرم ہے سناتن دھرم کی جڑ ہیں وید گاؤ برامن تپسیا اور یگ्य ہم ان کا وناش کر دیں گے تو وشنو اپنے آپ مر جائے گا ایک تو کنس کی بودھی ویسے ہی بگڑی ہوئی تھی دوسرے اس کے منتری اس سے بھی ادھک دشت تھے ان کی سلاح میں آ کر کنس نے آدیش دیا برامن گاؤ سنت تتھا دس دن یا اس سے ادھک دن کے بچے جہاں بھی ملیں انہیں تو رنت مار دیا جائے کنس کے آدیش سے دشت دیتی نوجات بچوں کو جہاں پاتے وہیں مار دیتے یگ्य دان تپ صداچار کہیں دکھائی نہیں دیتے گوکل میں بھی اتپات شروع ہو گئے ابھی چھٹھی کے دن بھگوان کا جات کرم سنسکار ہی ہوا تھا کنس کے دوارہ بھیجی گئی پوتنا شری کرشن کو مارنے کے لیے نند بابا کے گھر پہنچی اس نے سندر گوپی کا ویش بنا کر شری کرشن کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے وش لگے ستنوں کا دودھ پلانے لگی شری کرشن نے دودھ کے ساتھ اس کے پرانوں کو بھی کھینچ لیا اور اسے یملوک بھیج دیا ایک دن کی بات ہے ننے سے کنہائی پالنے میں لیٹے ہوئے اکیلے ہی کچھ ہوں ہاں کر رہے تھے اور اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا رہے تھے اسی سمیں کنس کا بھیجا ہوا ایک دشت راکشس کووے کا ویش بنا کر اڑتا ہوا وہاں آ پہنچا وہ بہت وکرال تھا تتھا اپنے پنکھوں کو پھڑ پھڑا رہا تھا اس کی چونچ اتنی نکیلی اور سکت تھی کہ اس کے ایک ہی پرہار سے پتھر میں بھی چھید ہو جائے وہاں پہلے تو بھینکر روپ سے بار بار شری کرشن کو ڈرانے کا پریاز کرنے لگا پر شری کرشن مسکراتے رہے ان پر کاکا سر کے بھے کا کوئی اثر نہیں ہوا پھر وہاں کروڈھت ہو کر بال کرشن کو مارنے کے لیے جھپٹا بال روپ بھگوان شری کرشن نے بائیں ہاتھ سے کس کر اس کے گلے کو پکڑ لیا اس کے پران چھٹ پٹانے لگے بھگوان نے اسے گھما کر اتنی زور سے پھینکا کہ وہاں کنس کے سبح منڈل میں جا گرا بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لیا گیا کنس نے گھبرا کر اس سے پوچھا تمہاری یہ دشا کس نے کی کاکا سر نے کہا راجن جس نے میری گردن مروڑ کر یہاں پھینک دیا وہے کوئی سادھارن بالک نہیں ہو سکتا نشچت ہی بھگوان شری حری نے اوتار لے لیا ہے موسیقی موسیقی